پاس ڈول نہیں تھا رسی نہیں تھی لہذا یہ کنوے کے اندر اتر گیا پانی پیا پانی پینے کے بعد جب باہر آیا تو دیکھتا ہے کہ ایک آوارا کتہ پیاس کی وجہ سے کنوے کے کنارے کنارے جو گیلی مٹی ہے اس کو چاٹ رہا ہے اس نے اپنے دل میں سوچا جس طرح میں پیاس سے جہاں بلب تھا میں پیاس سے پریشان تھا ویسے ہی اللہ کی یہ مخلوق بھی پیاس سے پریشان ہے اور یہ بات ذہن نشین رہے کہ یہ آدمی بہت گنہگار تھا اللہ کا بہت بڑا نافرمان تھا کتے کے اوپر اسے رحم آیا لیکن اب کنوے سے پانی نکالے تو کیسے نکالے اس کی سمجھ میں ایک تدویر آئی اس نے اپنا موزہ نکال لیا کنوے کے اندر اترا موزے میں اس نے پانی بھارا اب اوپر آنے کا مسئلہ پیدا ہوا اس لیے کہ دونوں ہاتھوں کا سہارا لے کر کہ اس کو کنوے سے باہر آنا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے موزے کو جو پانی سے بھارا ہوا تھا اس نے اپنے موہ میں پکڑ لیا حتی رقی ابھی اور پھر دونوں ہاتھوں کا سہارا لے کر کہ وہ کنوے کے باہر آ گیا اور اس نے کتے کو پانی پلایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس گنہدار آدمی کی یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی زندگی کے تمام گناہوں کو بخش دیا صاحب اکرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول جانوروں کے اوپر بھی رحم کرنے سے عجر ملتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر زیروہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر ہر زیروہ کے اوپر رحم کرنے پر سواب ملتا ہے غور فرمائیے کہ ایک نجس جانور ہے کہ اگر برتن میں موہ ڈال دے تو سات مرتبہ برتن کو جب تک نہ دھلا جائے تب تک برتن پاک نہیں ہوتا ہے ایک مرتبہ سابن یا مٹی سے بھی دھلنا پڑے گا تب جا کر کے برتن پاک ہوگا ایسے نجس جانور کے اوپر رحم کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک بطالہ نے ایک گنہگار آدمی کی پوری زندگی کی خطائے بخش دیں پوری زندگی کے گناہ ماف کر دیئے یہ تو کتے کی بات تھی کتے سے چھوٹا ایک جانور ہے بلی اس کے بارے میں حدیث دیکھئی وَعَنَ عَبْدِ اللَّهِ عَمْرَ رَزِيَ اللَّهُ تَعْلَا عَوْتَالَ وَعْقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْا وَلَيْهُهُ سْلَّمْ عُزِّبَتْ عِمْرَاتٌ فِي هِرَّةٍ اَوْثَقَتْهَا فَلَمْ تُتْعِمْهَا وَلَمْ تَسْقِهَا وَلَمْ تَدَعْهَا تَعَقُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو کتاب البری وسیلتی والا عداب کے اندر لائے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر سے حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب دوزخ میں مبتلا ہونا پڑا اسے دوزخ کا عذاب دیا گیا غالباً یہ میراج کی بات ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کا مشاہدہ کرایا گیا تو جب آپ جہنم کے اوپر نظر ڈالتے ہیں تو آپ کو ایک منظر دکھائی دیتا ہے منظر یہ ہوتا ہے کہ ایک بوڑی عورت جہنم میں بری طریقے سے جل لائیے حضرت جبرائیل سے پوچھتے ہیں کہ جبرائیل یہ کونسی عورت ہے کہا کہ اس کی ایک بلی تھی شاید اس نے کچھ کھانے وغیرہ کا نقصان کر دیا ہوگا اس نے غصے میں آ کر کے بلی کو بانت دیا اس کو بانت دیا اسے نہ تو کھانا دیا نہ تو کچھ پینے کو دیا تڑپ تڑپ کر کے وہ بلی مر گئی اسے چھوڑا بھی نہیں کی باہر نکل کر کہ کچھ زمین کے کیڑے مکوڑے کھائے بلی تڑپ تڑپ کر کے مر گئی اللہ تعالیٰ کو اس عورت کی بے رحمی پر اتنا غصہ آیا کہ اس کو عذاب دوزق کے اندر ڈال دیا تو بلی جیسی مخلوق کے اوپر بے رحمی کرنے پر اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو دوزق میں ڈال دیا اسے پتا چلتا ہے کہ اسلام صرف انسانوں کے اوپر ہی رحم کرنے کی تلقین نہیں کرتا بلکہ جانور بھی اس کے رحم کے مستحق ہیں بلی سے چھوٹا ایک پرندہ ہوتا ہے آئیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں جس وہ اس پرندے کا تذکرہ ہے حدیث اس طرح وان عبد الرحمن بن عبداللہ انعبیہ قال نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منزلا فانطلق انسان للا غیظت فأخذ منہ بیض حمارت فجات الحمارت طرف علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وروس اصحابه فقال ایکم فجاہا بھی فقال رجل من القوم انا سبت لہا بیضا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارددو رواہو احمد فی مسندہ حضرت امام احمد بن حمبل رحمت اللہ علیہ وسلم پاک کو ایسے مسندہ احمد ملائے حضرت عبد الرحمن ابن عبداللہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے ساتھ جا رہے تھے ایک جگہ آپ نے پڑاؤ ڈالا پڑاؤ میں سے ایک آدمی چل کر کے ایک جھاڑی میں گیا غیظہ کہتے ہیں بش کو جھاڑی کو فانطلق انسان للا غیظت ایک انسان جھاڑی میں پہنچا اس میں ایک لال چڑی نے انڈے دے رکھے تھے فآخذ منہ بیضا حمارتین وہاں سے اس نے لال چڑی کے چھوٹے انڈے نکال لیے چڑیا جب آئی تو اس نے دیکھا کہ انڈے موجود نہیں ہیں وہ آئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے اوپر پھڑ پھڑانے لگی کبھی آپ کے سر پہ پھڑ پھڑاتی اور کبھی صحابے کرام کے سروں کے اوپر پھڑ پھڑاتی چھوٹے سے اس پرندے کی حالت دیکھ کر کے پریشانی دیکھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل پریشان ہو گیا آپ نے فرمایا ایکم فجاہا دہی اللہ کی اس چھوٹی سی مخلوق چھوٹے سے پرندے کو کس نے دردمند بنایا کس نے اس کا دل دکھایا ایک آدمی کھڑا ہوا کہا کہ اللہ کے رسول اس جھاڑی کے اندر اس لال چڑی نے انڈے دے رکھے تھے انڈے بہت خوبصورت تھے میں نکال کر کے لے آیا ہوں شاید اسی وجہ سے آ کر کے یہاں آپ کے سر پر اور مسلمانوں کے سروں پر پھڑ پھڑا رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کا دل دکھایا جاؤ اس کا انڈہ واپس کر کے آؤ ارددھو جہاں انڈے تھے وہی رکھ کر کے آؤ اللہ اکبر ایک چڑیہ کی پریشانی سے نبی کا دل پریشان ہو گیا یہ حدیث بتاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سب سے رحم دلی انسان تھے رحم کا یہ تصور موجود ہو کہ ایک معمولی سے پرندے کی پریشانی نبی نہیں دیکھ سکا اور مسلمان کو یہ حکم دیا کہ جا کر اس کا انڈہ واپس کر دے ایسے رسول کے بارے میں یہ کہنا کہ رسول دہشتگرد تھا نعوذ باللہ من ذالک اور مذہب اسلام دہشتگردی کو ہوا دیتا ہے اور اسلام کے ماننے والے دہشتگرد ہیں در حقیقت ایسا آدمی کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ بولتا ہے اور سب سے بڑے ظلم کا ارتکاب کرتا ہے پرندے سے چھوٹی ایک مخلوق ہوتی ہے وہ مخلوق کونسی ہے چھوٹی ذرا وہ حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں وَاَن سَعِيدِ بِنِ الْمُسَيِّبِ وَاَبِي سَلَمَتَ باتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پچھلے زمانے میں ایک نبی اپنے صحابہ کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے ایک جگہ رکے تو ایک چھوٹی نے ان کو کاٹ لیا ایک چھوٹی نے ان کو کاٹ لیا انہوں نے ادھر ادھر دیکھا یہ کچھ چیز نے مجھے کاٹ لیا دیکھا تو وہاں ایک اینٹ ہل موجود تھا چھوٹیوں کی ایک پوری بستی موجود تھی اینٹ ہل وہاں موجود تھا اور بے شمار چھوٹیاں وہاں موجود تھیں غصے میں آ کر کہ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ چھوٹیوں کی یہ پوری بستی جلا دی جائے فَأَمَرَ بِقَرْيَتِ النَّمْ لِفَرْحُرِقَتْ پورا اینٹ ہل جلا دیا جائے آگ لگا دی جائے آپ کے حکم کی تعمل کی گئی پورے اینٹ ہل کو آگ لگا دیا گیا ساری چھوٹیاں جل کر راکھ ہو گئیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو نبی کی یہ عدہ بہت ناپسند آئی وحی کی فَأُوْحَ اللَّهُ إِلَهِ اللہ نے ان کی طرف وحی کی اور کہا کہ تم نے بہت غلط کام کیا ہے اَن قَرَصَتْكَ نَمْ لَتُنْ ایک چھوٹی نے کاتا اَحْرَقْتَ اُمَّتَمْ مِنَ الْأُمَّ مِنْ تُسَبِّحُ اللَّهِ تُو نے پوری ایک امت کو جلا کر رکھ کر دیا جو اللہ کی تصویح بیان کرتی تھی اس میں دو باتیں معلوم ہوئیں ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ